اس کے پیچھے بھی دیکھیں نا ایک پورا ایک تسلسل اگر آپ دیکھیں اس کا ایک بیگرونڈ ہے کہ یہ جو نائنٹی ٹو پیش ہیں جن کا بھی رائے صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک فورمر پرائم منسٹر جو ہے اتنی بقائدگی سے پیش ہوتا میں نے تو پہلی دفعہ دیا کہ فورمر پرائم منسٹر اس طرح سے پیش ہوتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی اسی عدالت کے اندر آپ نائب کے اٹھا کے ریفرنسز دیکھ لیجئے گیا آپ کے فورمر پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی کے ریفرنسز وہاں پہ موجود ہیں راجہ پرویز شیف کے ریفرنسز اسی عدالت کے اندر موجود ہیں آپ کے مخنوم شاب الدین صاحب جو پرائم منسٹر بننے والے تھے ان کے ریفرنسز اسی عدالت میں موجود ہیں نائب کے اس وقت بارہ سو سے زائد ریفرنسز ہیں جو انہوں نے بیجوائے ہیں مختلف عدالتوں میں مجھے یہ بتائیے کہ ان بارہ سو ریفرنسز میں سے یہ جو آپ جسٹس ریشٹ اور جسٹس کرشٹ والی بات کر رہی ہیں ان بارہ سو ریفرنسز میں تو ہمیں کہیں پہ یہ ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ روز ایک جو ایکیوزٹ ہیں ان کو بلائیں اور ان کے سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کریں پروسیکوشن اپنا کیس بھی اس میں لیڈ کرنے کی کوشش کریں پہلی بات تو اس لیے آبیسلی یہ بات ادھر جاتی ہے کہ آخر چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو جلدی کس چیز کی میاں صاحب سے تھی محبت کیوں ہے میاں صاحب سے تھی محبت کیوں ہے دنیا میں کہیں آپ کو شاید مطلب میری میرے تو اپنے ہوش میں ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ کا جو ایک اپلڈ فورم ہے اگر احساب عدالت سزا سنا دیتی ہے ہم میرس پر صرف بات کرتے ہیں میں کسی کا ترجمان وہ نہیں ہوں میرس پر صرف بات کرتے ہیں کہ احساب عدالت اگر سزا سنا دیتی ہے میاں صاحب کو اس کا اپلڈ فورم کیا ہے اس کا اپلڈ فورم ہائی کورٹ ہے اس کے بعد اس کا لاسٹ اپلڈ فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے آپ کا ایک سپریم کورٹ کا سٹنگ جج آپ اس کو مونیٹر مونیٹرنگ کے لیے اس پر بٹھاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیسے پہلے دن سے جس کی بیسی غلط ہے کہ آپ جب جس کا اپلڈ فورم فائنل اپلڈ فورم جو ہے اس کے جج کو آپ بٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان پر نگرانی کرنی ہے اور وہ احساب عدالت کیسے فری اینڈ فیر جو ہے وہ کیس پلیڈ کر سکتی ہے پھر انہی عدالت کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر اتنے کیسز اتنے عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں رائے صاحب تو جاتے ہیں اس عدالت میں پیش ہوتے ہوگے کہ جب جج محمد بشیر صاحب کیس سن رہے ہوتے ہیں اسی وقت ساتھ والی احساب عدالت سے آواز آتی ہے فلان بنام سرکار فلان وہ بقاعدہ کورٹ کے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ باہر گیٹ پہ آکے بقاعدہ انچی آواز سے بولتے ہیں پیش ہونے کے لیے وہ آواز اندر کورٹ رومی احساب عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحب بھی سن رہے ہوتے ہیں نواز شیر صاحب کے کانوں میں بھی پیڑ رہی ہوتی ہے پروسیکیوٹر کے بھی کانوں میں پیڑ رہی ہوتی ہے یہی کہ فلان ملزم جو ہے فلان کیس میں وہ حاضر ہو دوسری دالت میں ساتھ والی دالت میں لیکن وہ نہ کوئی دالت میں ملزم پیش نہ اس کا وکیل پیش ہوتا ہے نہ وہ کیس چلتا ہے اور ایون ان کو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ابھی یہاں پہ ہائی پروفائل کیسز لگے ہوئے ہیں ان کے جو وہ وکلا اور دیگر جو لوگ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیے گا پھر کبھی آئیے